السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم لیکچر نمبر 35 سٹارٹ کریں گے جس میں ہم دیکھیں گے کہ جملہ فیلیا میں مفعول جو ہے وہ کیسے استعمال ہوتا ہے اور اس کی پہچان کا طریقہ کیا ہے تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں جملہ فیلیا کے ہم پڑھ چکے ہیں کہ دو بنیادی جوز ہیں دو جوز ہیں جو کہ ضرور بل ضرور ہوتے ہی ہوتے ہیں کوئی بھی جملہ فیلیا ان دو جوز کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا یہ دو جوز کمپلسری ہیں فیل اور فائل اور ان کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے پچھلے لیکچرز میں سیکھ چکے ہیں فائل کو ہم زمین کی صورت میں بھی سیکھ چکے ہیں ظاہر فائل کو بھی ہم ڈیٹیل کے ساتھ سیکھ چکے ہیں اور فیل میں آج کل ہم ابھی ماضی کو سیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہم مدارے اور عمر کی طرف چلیں گے یہاں بھی لیکن یہ میں بتاتی چلوں جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں فیلحال فائل سیکھ رہے ہیں اور آج مفہول سیکھیں گے وہی سب کچھ وہی رول سب کچھ فیل مدارے کے لیے بھی اپلائے ہوگا اور وہی سب کچھ فیل عمر کے لیے بھی اپلائے ہوگا صرف کردان جو ہے وہ چینج ہوگی باقی رولز ریگولیشن جو بھی جو سیکھ رہی ہیں اب یا فیل ماضی کے دوران وہی سب کچھ فیل مدارے اور عمر کے لیے ہوگا تو انشاءاللہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جو آج ایک نیا جوس ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے جملہ فیلیہ میں دو دو بنیادی جوس ہیں ٹھیک ہے دو جو ہونے ہی ہونے ہیں لازمی مست آج ایک تیسرا جوس سیکھنے جا رہے ہیں جو کہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا کبھی جملہ فیلیہ میں ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا وہ ہے مفعول ٹھیک ہے تیسرا جوس جو جملہ فیلیہ میں ہے تین ہی جوس ہوں گے اگر maximum جنی جوس اگر ہم بنائیں تو وہ تین ہوں گے زیادہ سے زیادہ جملہ فیلیہ کے جوس تین ہوں گے وہ ہے تیسرا مفعول جو کہ optional ہے کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا لیکن یہ دو جوس تو لازمی ہوں گے اس کے اب ہم تھوڑی سی ان کی definitions دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں ہیں اب کیا کیا ہیں فیل کسی کام کی کرنے کو فیل کہتے ہیں فائل کام کرنے والے کو فائل کہتے ہیں جو کام کر رہا ہوگا وہ فائل ہوگا doer یعنی subject مفعول یہ آج ہماری نئی چیز ہے جو کہ ہم سیکھ رہے ہیں جس پر کام کیا جائے اسے مفعول کہتے ہیں ٹھیک ہے جس کے اوپر کام کیا جائے object جس کے اوپر کام کو اثر انداز ہوگا جس پر کام کیا جائے گا وہ مفعول ہوگا اچھا ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ مفعول کی تھوڑی سی اب ہم اور آگے detail سیکھتے ہیں انشاءاللہ جیسے کہ ہم نے فائل میں دیکھا تھا کہ فائل آگے دو طرح سے آ سکتا ہے کہ فائل ظاہر بھی ہو سکتا ہے فائل جو ہے وہ ضمیر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے مفعول بھی exactly وہی چیز ہے کہ مفعول بھی پہلے ہم اس کی definition دیکھ رہتے ہیں کہ جس پر کام کیا جائے اسے مفعول کہتے ہیں اور مفعول کی بھی پھر آگے دو قسمیں ہیں ایک ہو گیا ضمیر مفعول ٹھیک اور دوسرا ہے ظاہر مفعول ان دو ناموں سے ضمیر اور ظاہر سے آپ لوگ familiar ہیں کیونکہ ہم نے فائل کیلئے بھی یہی دو ٹرم سکھی ہیں کہ ضمیر فائل اور ظاہر فائل تو مجھے امید ہے کہ آپ ان دو ٹرم کو سمجھ چکی ہیں کہ ضمیر کیا ہوگا اور ظاہر کیا ہوگا ظاہر کا مطلب وہ اسم ہوگا proper ایک اسم ہوگا جو ہمیں لکھا ون نظر آئے گا تو انشاءاللہ آج ہم جو کریں گے آج ابھی سلائیڈ کو پہلے میں کمپلیٹ کرتی ہوں کہ یہ پوائنٹ جو اب آیا ہے most important ہے آپ لوگوں نے اس چیز کو ضرور جات کرنا ہے کہ مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے مفعول کیا ہوتا ہے ہمیشہ منصوب اور فائل کیا ہوتا ہے ہمیشہ مرفو رفع حالت میں ہوتا ہے فائل رفع اور مفعول نصب حالت میں ہوتا ہے یعنی منصوب ہوتا ہے تو اس سے آپ یہ پہچان ہے کہ آپ نے پہچان کیسے کرنی ہے جملہ فیلیا کے اندر کہ کوئی اسم جو ہے وہ کب مفعول بنے گا اگر وہ حالت نصب میں ہوگا منصوب ہوگا وہ اسم تو it means کہ وہ مفعول بن رہا ہے تو آج ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ ہم کرنے جا رہے ہیں ظاہر مفعول فائل میں ہم لوگوں نے ضمیر فائل کو پہلے دیکھا تھا اور پھر ظاہر کیا تھا لیکن مفعول میں ہم الٹا چلیں گے مفعول میں ہم پہلے ظاہر مفعول کو دیکھیں گے اور بعد میں ہم ضمیر مفعول کو دیکھیں گے اگلے لیکچر میں تو ظاہر مفعول کے لیے کیا ہے کہ ظاہر مفعول منصوب اسم ہوتا ہے یعنی اسم ہوگا اور حالت نصب میں ہوگا ٹھیک باقی یہ والا حصہ میں نے آپ سوچ ہوں گی کہ یہ سارا لیفٹ سائٹ پہ لکھا ہوا ہے اس لیے کیونکہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ جب ہم ضمیر مفعول کو سٹڈی کریں گے تو اس سے جو انفرمیشن ہوگی وہ اس ایڑیے پہ لکھی جائے گی تو اس لیے وہ جگہ میں نے پہلے سے بلینک رکھی ہوئی ہے جو کہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں فل ہو جائے گی آج ہم چلتے ہیں اچھا اب آگیا ہے ظاہر فائل کو آپ کو میں تھوڑا سا ریوائز کرا رہی ہوں ٹھیک ہے جو پچھلے لیکچر میں ہم نے ہاں پچھلے لیکچر میں کیا تھا ظاہر فائل کہ ظاہر فائل کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ مفرد اسم بھی ہو سکتا ہے وہ مرقب توصیفی بھی اضافی بھی اشاری اکفی چاہے وہ مفرد اسم ہو یا کوئی مرقب ہو ان چاروں میں سے مرقب جاری کو چھوڑ گے کیونکہ مرقب جاری کبھی بھی فائل نہیں بنتا ان چاروں مرقبات ہو یا یہ مفرد اسم ہو ہوگا وہ مرفوع حالت میں تب وہ فائل ہوگا اگر وہ اسم رفع حالت میں ہے مرفوع ہے تب وہ فائل فائل بنے گا کیونکہ فائل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے ٹھیک آپ اس سکرین کو بس دیکھیں اسی سکرین میں بس کچھ چینج ہوگا صرف ایک چیز چینج ہوگی اور وہ دیکھتے ہیں کیا ہوگا سکرین وہی ہے دیکھیں اس کی ظاہر فائل کی جگہ آگیا ظاہر مفعول فائل کی جگہ یہاں پہ کیا لکھا ہوئے مفعول تو it means کہ جو جو چیز ظاہر فائل بنتی ہے نا وہی چیزیں مفعول بھی بن سکتی ہیں مفرد اسم بھی مفعول بن سکتا ہے مرقب توصیفی اضافی اشاری عطفی یہ چاروں مرقبات بھی مفعول بن سکتے ہیں بن کر آتے ہیں ایک مرقب ہے جو مرقب جو ہے جو کہ مفعول نہیں بن کے آسکتا وہ وہی ہے جو کہ فائل بھی نہیں بن کے آسکتا اور وہ کون سا ہے مرقب جاری کیونکہ آپ لوگ پچھلے ہی لیکچر میں ماشاءاللہ یہ سیکھ چکی ہیں کہ مرقب جاری جب جملہ فیلیا میں آئے گا تو وہ متعلق فیل بن کر آئے گا ٹھیک ہے وہ متعلق فیل بن کر آئے گا اس کا فائل مفعول سے تعلق نہیں ہے نہ وہ کبھی فائل بن کر آئے گا نہ ہی وہ کبھی مفعول بن کر آئے گا یہ چیز بھی آپ نے نوٹس میں ہائلائٹ کر کے لکھئے گا کہ مرقب جاری جو ہے وہ کبھی بھی فائل بھی نہیں بنے گا اور کبھی بھی مفعول بھی نہیں بنے گا وہ بس متعلق فیل بن کر آیا کرے گا ٹھیک ہو گیا اب ہمیں کیسے پہچان ہوگی کہ اگر یہی پانچوں چیزیں مفرد اسم توصیفی اضافی اشاریت یہ اسم جو ہیں یہ چیزیں جو ہیں یہ فائل بھی بن کر آ سکتی ہیں اور یہ مفعول بھی بن کر آ سکتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو پہچان کیسے ہوگی کہ کب یہ فائل ہے اور کب یہ مفعول ہے تو سمپل آپ کو حرکات سے اعراب سے پتہ چلے گا اعراب جو ہوگا اس سے پتہ چلے گا کہ کب یہ فائل ہے اور کب یہ منصوب تو فائل کا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ مرفوع ہونا چاہیے سب کچھ اور اب یہ ہے کہ مفرد اسم چاہے وہ مفرد ہو توصیفی ہو اضافی یا اشاری یا عطفی جو بھی ہوگا اگر وہ حالت نصب میں ہوگا یعنی منصوب ہوگا تو وہ مفعول بنے گا کیوں کیونکہ مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے ٹھیک یہ دو بس آپ نے اعراب ذہن میں رکھنے ہیں جملہ فیلیا کے لیے یہ بنیاد ہے آپ نے سیکھنی ہے کہ فائل مرفوع مفعول منصوب بس ان دو چیزوں کو آپ نے پکڑ کے رکھنا ہے جملہ فیلیا کے لیے یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں یہ اعراب بہت امپورٹنٹ ہیں جملہ فیلیا میں فیل کے بعد جب آپ کو کوئی اسم حالت رفع میں ملے گا تو وہ کیا ہوگا فائل اور جب کوئی اسم آپ کو حالت نصب میں ملے گا تو وہ کیا ہوگا منصوب صرف دو ہی چیزیں ہیں کوئی ایسے بھی نہیں کہ بیس تیس چیزیں ہوں جو آپ کو یاد رکھنی پڑیں دو چیزیں تو انسان بہت آسانی سے یاد رکھ سکتا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں گے ظاہر مفعول کی یہ ریکوائرمنٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ بہت کل سیم ہیں جو ظاہر فائل کی ہیں تو اس لئے آپ کو اس کو بھی یاد کرنا مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ اچھا اب یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا اسی چیز کو تھوڑا بتانے کے لئے ایک اور طرح سے ایک انداز اپنایا ہے کہ ظاہر فائل ہو یہ ظاہر مفعول ہو یہ سب چیزیں بن کر جو ہیں یہ جو چیزیں ہیں مفرد اسم توصیف اضافی اشاری یا اطفی یہ چیزیں سب جو ہیں یہ مفعول بن کے بھی آ سکتے ہیں اور فائل بن کر بھی آ سکتے ہیں تو ان کے لئے کیا ہے کہ اگر یہی ساری چیزیں مرفوع ہوں گی حالت رفع میں ہوں گی تو تو it means کہ وہ فائل ہے وہ جملہ جملہ فائلیہ کے اندر فائل کی پوزیشن کے اوپر ہے فائل کے اہدے کے اوپر ہے ٹھیک ہے یا فائل کے ڈپارٹمنٹ میں ہے اگر یہی چیزوں کے اعراب چینج ہو جائیں انہی چیزوں کے اعراب بن جائیں منصوب ٹھیک ہے انہی چیزوں کے اگر اعراب منصوب ہو جائیں حالت نصب میں چلے جائیں تو اب ان کا جو اہدہ ہے وہ چینج ہو گیا تو اس کا مطلب کہ اب وہ فائل نہیں بلکہ مفہول بنیں گے وہ چیزیں مفہول بن کر آئیں گی ٹھیک ہے تو اب ہم ان کو اپنی اپنی پوزیشن پر اپنی اپنی جگہ پر لے جاتے ہیں اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں لے جاتے ہیں تو اب آپ کو اس کی آپ سکرین شوٹ لے کے رکھ لیں یہ سمجھے کہ آپ اس میں آئی سکرین کے اندر آپ کو ظاہر فائل اور ظاہر مفہول کی پوری سم رہی ہے کہ ان کا کیا اعراب ہوگا تو وہ کیا بنیں گے اور کیا کیا چیزیں یہ فائل بن کر آ سکتی ہیں یا مفہول بن کر آ سکتی ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ آگے چلتے ہیں کہ فائل ہمیشہ مرفو ہوتا ہے اور مفہول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ یہاں تک اتنی ڈیٹیل سے جو میں نے بار بار ایک ہی چیز ریپیٹ کی ہے وہ اب آپ کے دل و دماغ پر انشاءاللہ نصب ہو چکا ہوگا انشاءاللہ امید ہے چلے آگے دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے اس سلائٹ پر کیا ہے کچھ جملہ فیلیا ایسے ہوتے ہیں جن میں فیل اور فائل سے بات مکمل سمجھ آ جاتی ہے اور مفہول کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ دو جوز ہیں جو کہ ہونے ہی ہونے ہیں ضروری ہیں وہ ہے فیل اور فائل تو بہت سے جملہ فیلیا ایسے ہوں گے جس میں بس فیل ہوگا اور فائل ہوگا اور بس بات ختم اس میں بات مکمل ہو جائے گی بات آپ لوگ کو سمجھ بھی آ جائے گی تو ایسی صورت میں اسے کہا جائے گا فیل لازم اس ٹرم کو آپ یاد رکھ لیں تو بھی ٹھیک ہے اگر آپ کو بھول بھی جائے تو ایسا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے چونکہ ایک ایک چیز جب سکھا رہا ہوتا ہے کوئی بندہ تو وہ ہر چیز بیان کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے یہ چیز بھی بیان کرنی ہے مجھے کیونکہ آپ لوگ کو آئیڈیا ضرور ہونا چاہیے اگر کہیں سے آپ سنیں کہ یہ فیل لازم تو آپ لوگوں کو پتا ہو کہ ہے کیا چیز ٹھیک اور انشاءاللہ یہ ٹرم جو ابھی چلے میں آگے پوری سلائیڈ اپنی کمپلیٹ کرتی ہوں پھر آگے بتاتی ہوں لیکن لیکن کیوں آیا لیکن اس لئے آیا کہ کچھ جملہ فیلیا ایسے ہوں گے جس میں صرف فیل اور فائل سے بات مکمل سمجھ نہیں آئے گی بات ادھوری رہے گی کچھ نہ کچھ مفہول کی ضرورت ہوگی ٹھیک ہے اس بات کو پورا سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ہمیں مفہول کی ضرورت ہوگی تاکہ ہمیں بات پروپر سمجھ میں آئے کہ ہوئی کیا ہے بات ٹھیک تو اس بات کو سمجھنے کے لیے پھر کیا ہوگا کہ مفہول چاہیے ہوگا اور ایسی صورت میں جب مفہول بھی اس جملے میں موجود ہوگا تو اسے کہا جائے گا فیل متعدی تو یہ دو ٹرم ہیں فیل لازم اور فیل متعدی کہ اگر تو یہ آپ کو یاد ہوتے ہیں تو دیس گوڈ اور اگر آپ کو یہ یاد نہیں بھی ہو پاتے کسی وجہ سے تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ کیسے یاد ہوگا پھر وہی بات ہے دو ہی چیزیں ہیں یاد کرنا اتنا مشکل نہیں ہوگا لیکن یہ چیزیں آپ کو ابھی صرف انٹروڈکشن کے طور پر ہے آپ کو یہ چیزیں ہیں یہ فیل لازم اور فیل متعدی جو ہے نا یہ آگے بہت آگے جا کے جو میں نے آپ کو ایک کار کا اپنا جرنی سکھایا تھا جملہ فیلیا کی شروع میں اس لیکچر میں تو میں نے آپ کو وہاں میں بتایا تھا کہ ہم لوگ کریں گے مزیدن فی ابواب اور میں نے کہا تھا یہ ایک ترننگ پوائنٹ ہوگا ہمارے اس سفر کا ایک بہت بڑا موڈ آئے گا ہماری زندگی کا جس میں ہم یہ ابواب سیکھیں گے اور وہ بہت امپورٹنٹ ابواب ہیں وہاں پہ جا کے آپ کو یہ ٹرم بہت استعمال سننے میں آئے گی جب میں آپ کو اس ٹرم زیادہ آپ کو سننے کو ملے گا کہ فیل آزم کیا ہوتا ہے فیل متعدی کیا ہوتا ہے اب یہ کیلئے بس اتنا آپ سمجھ لیں گی تو آپ کو یہ ہوگا کہ اس ٹرم تک کیلئے آپ پیر ہوں گی کہ میں بات کہنا کیا چاہ رہی ہوں انشاءاللہ کہ فیل آزم کیا چلے آگے انشاءاللہ اسی چیز کو میں بہت اچھی طرح اور بھی ایکسپلینیشن آپ کو مل جائے گی آگے چلتے ہیں ٹائم کو ضائع کیے بغیر کیونکہ یہ انشاءاللہ آگے بہت اچھی طرح سے آپ کو اس کی ایکسپلینیشن ملے گی آپ کو مجھے امید ہے کہ یہاں پہ ویڈیو چلتی ہوئی ایک ویڈیو پلے ہو رہی ہوگی جس میں ایک لڑکی ہے جو جا رہی ہے گئی ٹھیک ہے ایک لڑکی ہے جو جا رہی ہے اب اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ یہ اکیلی لڑکی ہے اور یہ عمل یہ اپنے لیے خود کر رہی ہے ایک لڑکی جا رہی ہے بات ختم ہو گئی اس میں فائل ہے اور فائل کر رہی ہے کام کر رہی ہے تو یہاں پہ مفہول کی ضرورت نہیں ہے تو اب اگر ہم اس کا اردو بنائیں تو ہم کہیں گے لڑکی گئی ہاں اگر آپ یہ کوئیسٹن ریز کریں کہ وہ کہاں گئی تو وہاں پہ بھی جار مجرور آئے گا الالبیتی گھر کی طرف گئی الالمدرسہ تھی وہ مدرسے کی طرف گئی تو وہاں پہ وہ جار مجرور آئے گا جو کہ متعلق بنے گا لیکن مفہول نہیں ہے چیک ہو گے تو یہ فائل ہے لڑکی کیا ہے فائل اور کام کیا ہے گئی جانا ایک کام ہے لڑکی گئی فائل اور فیل بات مکمل آپ کو سمجھ آگئی کہ لڑکی گئی تو اب اس کو یہاں پہ جب ہم عربی بنائیں گے تو زہبت بنتن کے ایک لڑکی گئی تو یہاں پہ اب ایسی سیچویشن میں یہ کہا جائے گا کہ یہ فائل لازم ہے یہاں مفہول کی ضرورت نہیں ہے چیک اب ہم اگلی چیز پہ چلتے ہیں جو کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مفہول اب یہاں پہ دیکھیں دو لوگ ہیں یہاں پہ اب ایک بندہ نہیں ہے دو لوگ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دو ایک کام کرنے والا ہوگا تو دوسرا وہ ہوگا جس پہ کام کیا جا رہا ہوگا اب اس سکرین سے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس میں آپ کیا دیکھ رہی ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ یہ سمجھ رہی ہوں گی کہ ایک لڑکا دوسرے لڑکے کی مدد کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کی ماضی میں چونکہ ہم فیل ماضی سیکھ رہے ہیں ابھی تو ہم کہیں گے کہ ایک لڑکے نے لڑکے نے مدد کی تو ابھی میری بات مکمل نہیں ہے سننے والا ابھی مزید سننا چاہتا ہے کہ کس کی مدد کی آخر مدد کی ایک عمل ہوا وہ عمل کسی کے اوپر تو ہوا نا وہ اپلائے تو ہوا ہمیں اوبجیکٹ چاہیے کہ مدد کس کی کی گئی وہاں پہ پھر ہمیں بتایا جائے گا کہ مدد بھی کسی دوسرے لڑکے کی مدد کی گئی ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مفہول چاہیے ہوگا ریکوارمنٹ ہے ہماری ہم میں اب کہتی ہوں لڑکے نے مدد کی آپ کوششن کھڑا ہوتا ہے کس کی مدد کی جو کہ میں آلڑی ایکسپلین کر چکی ہوں تو یہاں پہ پھر آئے گا لڑکے کی مدد کی میں نے یہاں پہ نام بھی لکھ سکتی تھی کوئی بھی نام کسی بھی لڑکے کا نام لیا جا سکتا ہے کہ زید نے احمد کی مدد کی کوئی بھی نام لیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو البتہ میں نے لڑکا اور لڑکا ہی رہنے دیا تو اس کا مطلب کہ لڑکے نے یہاں پہ یہ فائل ہے اور لڑکے کی یہاں پہ یہ مفہول ہے اردو صوبان میں اگر ہم کسی کو سمجھائیں گے تو ہم کہیں گے کہ جس لفظ کے ساتھ نے لکھا ہوا آئے گا وہ فائل ہے اور جس کے ساتھ کو کا کی ایسے لگا ہوا آئے گا وہ اس کا مطلب کہ وہ مفہول بنے گا اگر کسی کو اردو ناتی ہو اس کو سمجھائیں گے تو اس کو ہم یہ نشانیاں بتائیں گے اسی طرح عربی جو سیکھ رہے ہیں ان کو بھی کچھ نشانیاں بتائی جائیں گی کہ کس کے اندر کیا چیز نشانی نظر آئے گی تو وہ فائل ہوگا اور وہ کیا چیز مفہول ہوگا تو انشاءاللہ ہم وہ دیکھتے ہیں یہ فعل متعدی ہے یہاں مفہول کی ضرورت ہے اب سب سے پہلے فیل کی بات ہوگی مدد کی مدد کرنا ایک فیل ہے نسورہ ٹھیک ہے مدد کرنا فیل ہے نسورہ اب فائل ہوگا ذریعہ پہ سب سے پہلے پھر فائل آئے گا کہ مدد کس نے کی اور کس کی کی پہلے فائل کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں پہ آجائے گا ولادن کیونکہ فائل کیا ہوتا ہے اس کی عربی حالت کیا ہوتی ہے رفع مرفو ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ولادن ہے اب بات ہو رہی ہے کہ جس کی مدد کی گئی جس پہ یہ عمل ہوا وہ مفہول ہے کہ کس کی مدد کی گئی تو وہ ہو گیا ولادن ٹھیک میں نے یہاں پہ بسیکلی یہاں پہ مقصد یہ بھی تھا لڑکا اور لڑکے ہی میں نے نام نہیں چوز کیا پروپر نیم نہیں میں نے چوز کیا یعنی زاہید آحمد جو بھی نام لینا چاہے محمد یو بھی نام ہو میں نے نام نہیں چوز کیا اس لیے کیونکہ میں ولدن ایک اسم رکھنا چاہ رہی تھی ولد ولد ایک ہی اسم ہو اور بس عراب سے آپ پہ چانیں کہ کون سے لڑکے نے کی اور کس لڑکے نے مدد لی ٹھیک ہے آپ دونوں ہی دیکھیں ولد ہیں میں ابھی عراب نہیں بول رہی ہوں ولد بول رہی ہوں آخری حرف کی میں کوئی بھی عراب نہیں بول رہی اگر وہ ولدن ہو جائے گا تو وہ تہرے یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں بھی کہ نصرہ ہو گیا فعل ماضی ولدن کے اوپر پیش ہے حالت رفع میں ہے ٹھیک ہے اور یہ تنوین اس لیے کیونکہ کوئی بھی لڑکا ہمیں کنفرم نہیں ہمیں محمود کو جینی کی یہ نکرہ انڈیفنیٹ کے طور پر بات ہو رہی ہے کہ کسی لڑکے نے کسی لڑکے کی ودد کی ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب دونوں ہی ولد لفظ ہیں تو جس کے اوپر جو مرفوع حالت میں ہوگا وہ ہوگا فائل جیسے اردو سمجھنے والے کو ہم کہیں گے کہ جس لڑکے کے دونوں ہی دیکھیں لڑکے 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 لکھا ہوا ہے لیکن جس کے ساتھ نہیں لکھا ہوگا وہ فائل بنے گا اور جس کے ساتھ کا کے کی لگا ہوگا وہ مفہول بنے گا تو عربی میں کیا ہے کہ جس کے اوپر جو آپ کو حالت رفع میں ملے گا وہ فائل اور جو حالت نصد میں ملے گا وہ مفہول ہوگا یہ آج کا ہمارا ٹوپک ہے مفہول اور منصوب مفہول منصوب دیکھیں ایک ہی پیٹرن کے اوپر ہیں مفہول منصوب ایک ہی وزن ہے یہ تو یہ چیز ہے یہ آج کا پورٹ پر ہمارا یہی اسی ٹوپک کے اوپر ہماری کا جو لیکچر ہے وہ چلے گا کہ مفہول حالت نصد میں ہوتا ہے اچھا اب میں یہاں پہ اگر یہ ایک چیز بتاتی چلوں اب یہ میں سکرین چینج کروں گی تو یہ کچھ لغز ہیں وہ اپنی جگہ تبدیل کریں گے اب آپ کو میں جب وہ آپ سکرین کو دیکھئے گا دیکھیں الفاظ چینج ہوئے الفاظ ولد ولد لفظ ہے ایک ادھر چلا گیا دوسرا ادھر چلا گیا دونوں نے اپنی جگہ چینج کر لی اب جگہ چینج کرنے سے کیا فائل مفہول میں کوئی فرق پڑے گا یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوگا آپ نے حرکات کو بس دیکھنا ہے چاہے وہ پہلے آئے چاہے وہ بعد میں آئے فائل پہلے بھی آ سکتا ہے بعد میں بھی آ سکتا ہے مفہول پہلے بھی آ سکتا ہے بعد میں بھی آ سکتا ہے یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ آگے پیچھے کر سکتے ہیں آپ نے کیسے پہچان کرنی ہے آپ نے اراب سے پہچاننا ہے جب آپ کو حالت نصر میں میں ملا کوئی چیز پیچھے فیل ہے اب آگے دو اسم مل رہے ہیں آپ نے کیسے پہچان کرنی ہے فائل اور مفہول کی اراب سے آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہے پہلا والا اسم جو آئے گا وہ فائل ہوگا تو دوسرا جو ہوگا وہ مفہول ہوگا نہیں ان کی جگہ آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے آپ نے صرف احراب کو دیکھنا ہے پہلا والا اب میں کہوں کہ آپ اگر میں پوچھوں کہ ان دونوں میں سے فائل کون سا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ پک کر لیں گی حالت رفع والا فائل ہے اور میں پوچھوں کہ منصوب کون سا ہے تو آپ پیچان کر لیں گی کہ منصوب جو اسم ہوگا وہ مفہول ہوگا تو جگہ کے آگے پیچھے ہونے سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا وہ آگے پیچھے آپ کو قرآن پاک کی آیات میں مل سکتا ہے تو آپ نے اس کے لئے بھی پرپیئر رہنا ہے آپ نے صرف احراب کو بس پیچان کرنی ہے جو کہ ذرا بھی مشکل نہیں ہے دو ہی تو احراب ہیں رفع اور نصب ٹھیک تو اب ہم آگے چلتے ہیں چلے تھوڑا سا اس کا میں اور سمجھا دیتی ہوں فیل لازم اور فیل متعدی کو کہ فیل لازم ایسا فیل جس میں مفہول کی ضرورت نہ ہو اور فیل متعدی ایسا فیل جس میں مفہول کی ضرورت ہو ٹھیک ہے پچھلی پکچر سے پچھلی جو ویڈیو میں نے پلے کی ہیں ان سے تو آپ کو ماشاءاللہ کافی مجھے امید ہے کہ آپ کا کنسپٹ کلیر ہو چکا ہوگا اب کچھ ریٹن فور میں دکھاتی ہوں جیسے میں کہوں خراجہ وہ نکلا وہ مفائل ہو گیا اور نکلا اس کا کام ہے وہ نکلا گھر سے نکلا وہ گھر سے نکلا نہ تو اب یہ جار مجرور ہو جائے گا مین البیتی گھر سے نکلا اور کہاں کی طرف گیا وہ بھی سب جار مجرور کرنا کام ہے مفہول نہیں ہے اس کے اندر چاہیے ہمیں جلس تو میں بیٹھی بات ختم ہوگی میں بیٹھی مجھے مفہول کی ضرورت نہیں ہے ذہبتہ تم کے جو ابھی وہ ہم ہم ایک ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں اب میں یہاں پہ فیلم متعدی کے کچھ لفظ رکھتی ہوں اگر میں کہوں کراعا اس نے پڑھا تو اب question کھڑا ہوتا ہے کیا پڑھا اگر اس نے کچھ پڑھا ہے اب میں دیکھیں میں نے میری بات سے اب سمجھیا اگر اس نے کچھ پڑھا ہے یہ جو میں نے کچھ لگایا ہے تو it means کہ اس نے کچھ پڑھا ہے کوئی چیز تھی تو اس نے پڑھی ہے جب کوئی چیز پڑھی نہیں ہوگی تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے پڑھا ہے کوئی چیز exist کرتی تھی جس کو اس نے پڑھا ہے کوئی چیز تھی جس کے اوپر اس نے عمل کیا ہے تو اس نے تو ہو گیا فائل پڑھنا ہو گیا کام اب جس چیز کو اس نے پڑھا وہ کیا بنے گا مفول ٹھیک ہے یہ چیز یہ بہت آسان ہے مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو بہت easy لے کے کریں ظلم تو میں نے ظلم کیا اب میں نے ظلم کیا تو اب سننے والا مجھ سے پوچھے گا تو نے کس پہ ظلم کیا ٹھیک ہے کس پہ ظلم کیا تو جس پہ ظلم کیا جائے گا وہ کیا ہوگا مفول اور قرآن پاک میں یہ ہے کہ ظلم تو نفسی میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ایک آیت میں یہ آیا ہویا ظلم تو نفسی تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے ظلم کس پہ کیا نفسی میرے نفس پہ اپنے نفس پہ تو وہ جو نفسی ہے وہ کیا ہوگا مفول تو وہاں پہ کیا تھا کہ وہ نفس ساتھ تھا وہ یائے متقلم کی وجہ سے نفسی بن گیا ٹھیک ہے یائے متقلم کا پہ ابھی چلے میں پوری آیت پہ نہیں جاتی آگلے پہ چلتے ہیں قتلتا تم نے قتل کیا اب اگر بات آ رہی ہے تم نے قتل کیا تو it means کہ کوئی تو بندہ تھا کوئی تو ایسی چیز تھی جس کو قتل کیا گیا کوئی تو اب وہ چاہے انسان ہو جانور ہو کوئی تو ایسی زندہ چیز تھی جس کا قتل کیا گیا ایسی تو نہیں کوئی کہہ سکتا کہ ایسی ہی کہ قتل کیا کچھ تو قتل ہوا ہے تو جو کس سے قتل کیا گیا جس سے قتل کیا گیا وہ مفہول کہلائے گا تو ایسی باتیں ہوتی ہیں جس میں مفہول چاہیے ہوتا ہے ریکوارمنٹ ہوتی ہے سننے والے کو اپنی بات مکمل سمجھنے کے لیے ایک بات چاہیے ہوتی ہے تاکہ سننے والے کو بات سمجھ میں آئے اور سمجھانے والے کو اپنی بات سمجھ میں آئے سمجھا سکے تو یہ ساری کہانی ہے فیل آزم کی اور فیل متعدی کی انشاءاللہ یہ چیزیں بار بار استعمال ہوتی رہیں گی تو آپ کو اتنا مشکل نہیں لگے گا انفیکٹ ابھی بھی مشکل ہے نہیں ایسی ایک نیو چیز ہے نا تو اس لیے وہ سکتا آپ کو مشکل لگے تو ہر جملہ فیلیا میں فیل کے ساتھ فائل ضرور بل ضرور ہوگا چاہے فائل ضمیر ہو یا ظاہر اسم ہو یہ تو آپ چیزیں یہ تو میں اتنا میال سے پچھلے لیکچر سے بول چکی ہوں بار بار کہ اب تو آپ لوگوں کو حفظ ہو چکا ہوگا یہ سٹیمپ آگئی یہ سٹیمپ ہے کہ فائل کے بغیر کوئی فیل ہو ہی نہیں سکتا البتہ جملہ فیلیا میں مفہول کا ہونا ضروری نہیں ہے جب مفہول موجود ہوگا تو اسے فیل متعدی کہیں گے اور جب مفہول موجود نہیں ہوگا تو اسے فیل لازم کہیں گے تو یہ آپ کی ابھی تک جتنا میں نے فیل لازم متعدی کو سمجھایا یہ اس کی سمری ہے ٹھیک ہو گیا امید ہے سمجھ آگیا ہوگا اب ہم آگے چلتے ہیں اب ہماری پروپر ہم نے جو میں نے سمجھانا تھا آج مفہول کو وہ میں سمجھا چکی ہوں اب ہم ڈائریکٹ آ جائیں گے اپلائی کرنے آیات کے اوپر ان کی ترکیب کرنے کے لیے تو اب انشاءاللہ آپ نے بہت غور سے دیکھنا ہے حرکات کو اعراب کو سب چیزوں کو با آثا دیکھیں تینوں ہی کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے اور یہ بھی میں فیل کو جب سمجھایا تو میں نے بہت اچھی طرح سمجھایا تھا کہ اسی فیصد الفاظ آپ کو ایسے ہی ملیں گے جن کے جو پہلا سیغہ ہوتا ہے اس کے تینوں کے اوپر زبر ہوگی فعالا کے وزن با آثا تو یہ کیا بن گا یہ فیل ماضی ہے با آئین سا جو ہے اس کے روٹ لیٹرز ہیں اب نیکس جو ہے اسم الجلالہ جو ہے وہ اس وقت حالت رفع میں ہے کیوں ہے وجہ اگر ہو تو آپ مجھے امید ہے آپ کہیں گی کہ یہ فائل بن رہا ہے رسولن اس وقت اس کے عرابی حالت نصب ہے تو مجھے امید ہے آپ کہیں گی کہ یہ اس لیے حالت نصب میں ہے کیونکہ یہ مفہول بن رہا ہے دیکھیں عراب سے دو ہی عراب ہے آپ نے بس دو چیزیں ایک یا تو یہ ہوگا یا وہ ہوگا دو اپشن ہے بس رفع میں فائل اور نصب میں مفہول اب باعث سا فیل اپنے فائل اور مفہول سے مل کے یہ پورا بن جائے گا جملہ فیلیا ترجمہ کریں پہلے فائل جب آپ جملہ فیلیا کا ترجمہ کریں تو آپ ہمیشہ پہلے فائل کا ترجمہ کیا کریں ٹھیک ہے اللہ نے پھر اس کام کا کریں کہ اس فائل نے کیا کام کیا اللہ نے بھیجا اور اب وہ کہ کیا مگر میں کہوں میں مثال کی طور پر میں آپ سے کہوں اللہ نے بھیجا تو آپ کو کیا میری بات پوری سمجھ آئی ابھی آپ کی کان منتظر ہوں گے سننے کے لیے کہ کیا بھیجا کیونکہ ابھی میری بات ادھوری ہے میری بات سمجھ نہیں آئے کہ سننے والے کو تو پھر وہ بات تا مکمل ہوگی جب ہم وہ بتائیں کہ کیا بھیجا وہ مفہول بنے گا ایک رسول ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اگلی پہ قطعلا یہ فعل ماضی ہو گیا قاف تعلام اس کے روٹ لیٹرز ہو گئے دعو دو کہ یہ حالت رفع میں ہے تو اٹمینز کے یہ فائل ہے جالو تا جو ہے یہ حالت نصب میں ہے تو اٹمینز کے یہ مفہول ہے اب میں اگر میں پوچھوں کہ ان دونوں کے اوپر یہ دونوں سنگل حرکت ہیں یہ دونوں تنویر نہیں ہیں تو اب آپ نے فوراں پھر آپ کے ذہن میں وہ وہاں ٹاپک آ جانا چاہیے جہاں پہ میں نے غیر منصرف سمجھائے تھے غیر منصرف اس میں یاد ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو کچھ انبیاء کے نام بتائے تھے جو کہ غیر منصرف جو کہ مبنی اور منصرف نکالنے کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باقی جتنے انبیاء کے نام ہیں وہ غیر منصرف ہوں گے اور پھر اس کے علاوہ میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کچھ نام جو کہ جس میں جانوت وغیرہ بھی تھا تو یہ تو ہے اس لئے زبر کے ساتھ تو رخو نہیں ہونا ہے کیونکہ یہ منصرف بن رہا ہے لیکن اس میں تنویر نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ غیر منصرف ہے اچھا اب قتلہ فیل اپنے فائل اور مفول سے مل کے بن گیا جملہ فیل یا ترجمہ کریں پہلے فائل کا کہ دعوت علیہ السلام میں یہاں پہ علیہ السلام مجھے ٹائپ کرنا ہے وہ چھوٹا سا جو جساں لکھا ہوتا ہے میں نہیں کر پا رہی تھی مجھا آنی رہتا کرنا اور جب میں پورا لکھوں تو وہ بہت بڑا لکھا جا رہا تھا پہ وہ اتنی سپیس نہیں تھی تو برحال یہ یہ کہ دعوت علیہ السلام آپ نے اس کو پڑھنا ہے اب آئے گا کہ کام کیا ہے یہ قتل کیا کس کو کیا جالوت کو تو اب یہ بات مکمل ہوئی یہاں پہ میں ایک ایمپورٹنٹ بات بتاتی چلیوں لہنے جلی اور لہنے خفی جو ہم تجوید میں سیکھتے ہیں کہ اگر حرکات چینج ہو جائیں اگر آپ حرکات کو بدل دیں تو دیکھیں کتنے معنی الٹ ہو جائیں گے بالکل اپوزٹ معنی چلا جائے گا فائل مفہول بن جائے گا مفہول فائل بن جائے گا تو آپ سوچیں کہ اس کا اگر میں وہ میں وہ الفاظ بولنا نہیں چاہتی لیکن آپ اپنی طور پر ذہن میں اگر لائیں تو دیکھیں کہانی بکل 360 ڈگری گھوم گئی نا بکل اپوزٹ کہانی چل پڑی کہ یہاں پہ قتل کرنے والا کوئی اور ہو جائے گا اور قتل ہونے والا کوئی اور ہو جائے گا اس طرح سے کتنے الفاظ کے معنی چینج ہو جاتے ہیں تو یہ ہوتے ہی ہے یہ لہنے جلی کہا جاتا ہے اس کو کلیر مسٹیک جس پہ گناہ ہوتا ہے اگر گناہ تب ہوگا کہ پتا ہو یا آپ لوگوں کو پتا چل گیا نا کہ رفع نصر میں کتنا بڑا چینج آ سکتا ہے تو آپ لوگوں نے جب پڑھنا ہے تو بہت اتیاز سے پڑھنا ہے جس کو نہ پتا ہو تو اللہ سے امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما سکتا ہے تو یہ چیزیں بھی آپ نے پڑھنے کے دوران بہت اتیاز کرنی ہوگی انشاءاللہ چیک ہے اب آگے سے انشاءاللہ میں چاہتی ہوں کہ آپ سب جی سسٹرز آتی جائیں جی آجائیں یہ جو پہلا ہے یہ قتل تو یہ اس میں آپ مجھے بتائیں کہ اس کے روٹ لیٹرز کیا ہوں گے اور میں فیلمازی اس لئے نہیں لکھا با تو آجائے گا آپ سب کو پتہ یہ ابھی ہم سے فیلمازی ہی کر رہے ہیں اچھا یہ جو اس کے آخر میں تو لگا ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہمیں فائل جو ہے وہ کہاں ڈھوڑنا ہوگا ہمیں کیا آگے جملے میں ڈھوڑنا چاہیے یا اسی فیل کے اندر ڈھوڑنا چاہیے وہ چپا ہوا ہے زمیر چپا ہوا ہے بلکل پیچان کرتا ہوں گی وہ کیا ہے آنا فیل ہے بلکل اور یہ ان تیرہ سیغوں میں سے بارہ کہیں یا تیرہ کہیں ان سیغوں میں سے جس میں جب ایسا سیغہ آجائے جو پہلے پہلا اور چوتھے سیغے کے علاوہ سیغہ ہے یہ تو اب ہمیں آگے فائل ڈھوڑنا ہی نہیں ہے ہمیں وہ ٹینشن نہیں لینے کہ آگے کوئی رفع حالت میں کوئی جسم ڈھوڑنا پڑے گا فائل ڈھوڑنا پڑے گا نہیں فائل اس کے اندر ہی ہے اس لئے ہم نے آگے اگنور کر دینا ہے فائل کو ڈھوڑنے کے حساب سے تو وہ ماشل آپ نے بتا دیا ہے کیا نا فائل ہے اس کے اندر یہ کون سا آپ نے بتا دیا آپ نے مرکب جار مجرور میں اسے آپ نے مرکب اضافی بول دیا آپ کے موں سے مرکب اضافی نکلی مرکب اضافی جاری ہے یہ ٹھیک ہے من حرف جر اور ہم جو ہے ضمیر جو ہے وہ مجرور ہے تو یہ بنا مرکب جاری جو کہ اب جملہ فائلیا کے اندر متعلقے فائل بن جائے گا یہ نہ تو فائل بنے گا نہ ہی مفہول بنے گا نفسن اس کی عرابی حالت کیا ہے یہ نسب میں ہے بیری گوڈ نفسن اس وقت یہ حالت نسب میں ہے کیونکہ یہ مفہول بن رہا ہے قتلا فائل اپنے انا فائل متعلقے فائل اور مفہول سے مل کر کون سے جملہ بنا جملہ فائلیا ہوا جملہ فائلیا ہوا ترجمہ کریں پہلے آپ لے کر آئیں فائل کو ان ان سب سے ویٹ 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 انا فائل ہے اس میں میں نے خطل کیا جو ان میں سے ایک نفس کو ایسا ہے گا بلکل اچھے یہاں بے دیکھیں مطالح کی فائل جو ہے نا پہلے آیا ہے تھوڑا سا اس کے اندر ایک زور پیدا کریں ان میں سے کرنے کی وجہ آپ کے انہی میں سے انہی میں سے میں نے خطل کیا انہی میں سے ایک نفس کو ایک نفس کو یا ایک شخص کو ایک شخص کو مطلب ایک جان ایک شخص اس طرح سے ٹھیک ہو گیا that's good ماشاءاللہ بہت اچھا کہ آپ نے well done جزا نیکس پہ ہمارے ساتھ کون سی سی سیسٹر ہے جی سیسٹر جلدی جلدی آجائے کریں please میں خود بلاؤں آجائوں میں اسلام جی برکل آجائیں اجازت ہے برکل آجائیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جالہ جو فیل ہے یہ اس کے اندر اس کے روڈ ایٹر چلے بتائیں وہ جو سمپل ہی ہیں ایسے جی بتائیں اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ پہلا سیگا ہے اس کے اندر کیا دونوں آپشن ہیں کہ ہمیں فائل جو ہے وہ ظاہر بھی مل سکتا ہے اور مفہول بھی مل سکتا ہے سوری مفہول کہہ رہی ہوں فائل جو ہے ہمیں ضمیر بھی مل سکتا ہے اور ظاہر بھی مل سکتا ہے دونوں آپشن موجود ہیں یا نہیں ہیں جی پہلا دونوں آپشن موجود ہیں پہلا سیگا ہے تو اس کے اندر دونوں آپشن موجود ہیں تو ہم نے دونوں طرح سے انداز سے سوچنا ہوگا کہ فائل پہلے ہم ڈھونڈیں گے کہ پہلے دیکھتے ہیں ظاہر ملتا ہے کی نہیں ملتا اگر ظاہر نہ ملا پھر ہم اس کو ضمیر میں ڈھونڈیں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو اگلے دو اسم آرہے ہیں ان میں کیا کوئی حالت رفع میں اسم مل رہا ہے حالت رفع میں نہیں ظلمات یہ مجھرور ہے اور وہ نصب ہے ابھی آپ اس کا ظلمات کو آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی کہ یہ مجھرور ہے کیونکہ نصب میں بھی یہ ایسا ہی لکھا جائے گا آتی کے آواز جو ہے نصب میں بھی آتی ہے اور مجھرور میں بھی آتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں پہ رفع حالت میں کوئی اسم موجود نہیں ہے ایسے یہ تو اب اس کا مطلب ہے جب رفع حالت میں کوئی اسم موجود نہیں ہے تو ظاہر فائل موجود نہیں ہے یہاں پہ تو اب ہمیں ضمیر کی صورت میں اس کے اندر سے نکال ہوگا تو وہ کیا ہوگا ہوا فائل ہوگا ماشاءاللہ یہ فیرمازی ہے جیم آئین لام اس کے روٹ لیٹرز ہوا اس میں فائل ہے کیونکہ یہاں پہ ظاہر فائل ہمیں نہیں ملا اب اگر میں آپ سے کہوں کہ یہاں پہ یہ ایک مرکب ہے تو کون سا مرکب آپ کو لگتا ہے یہ جو بیچ میں واو ہے یہ کون سا ہے یہ مرکب اتفی بن گیا پہلے والا ماتوف لے جی بہت جی بہت سے بتا رہی ہیں پہلے والا ماتوف علی اور دوسرا جو اسم ہے وہ ماتوف بنا اب مرکب اتفی کیا چیز ہے کہ اس کے اندر بہت کل وہ سیم ہوتی ہے جنس عدد اراب وہ سب ان میں سے کوئی ایک چیز ہے جو مرکب اتفی میں سیم ہوتی ہے مطابقت ہوتی ہے وہ کیا چیز ہے جنس 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 میں تو نہیں ہوتا ضروری نہیں ہے اراب ہوتے ہیں مرکب اتفی میں مرکب اتفی میں اراب وہ سیم ہوتا ہے صرف اراب ہوتا جو سیم ہوتا جنس بدل سکتا ہے عدد بھی عدد سے چلے ارز ظلمات واحد ہے مسنہ یا جمع یہ تو جمع ہے اور نور کیا ہے نور واحد ہو گیا اس کا مطلب ہے انہوں نے عدد میں مطابقت نہیں کی نہیں اور ارز ظلمات بن گیا مونس اور نور تو مذکر ہے اور بائی چانس اس وقت دونوں ہی معرفہ ہیں تو وہ ضروری نہیں وہ بھی چینج ہو سکتا ہے لیکن اراب ان کے سیم ہوں گے اراب ان کے لازمی سیم ہوں گے تو اب اگر میں از ظلمات آتی کی جو آواز ہے یہ نصب میں بھی آتی ہے جر میں بھی آتی ہے اس سے تو ہم نصب نہیں کر سکتے نصب ہے تو اس کا مطلب کہ اس پورے مرقب آتفی کا اس وقت ارابی حالت کیا ہے نصب تو اس وقت ظلمات ہی بھی حالت نصب میں ہے جر میں نہیں ہے اگرچہ آپ کو تاکن چھے زی نظر آ رہی ہے لیکن یہ وہ ہی بات ہے کہ یہ دونوں حالتوں میں ایسا ہی لکھا جائے گا ٹھیک تو یہ پورا مرقب آتفی نصب میں ہے تو کیوں ہے کیا وجہ ہے کیونکہ یہ مفہول بن گا ہے جب کوئی آپ کو حالت نصب میں اسم ملے گا تو وہ مفہول بنے گا تو اس وقت دیکھیں پچھلی سلائیڈ میں جو دو آیتے کی وہاں پہ مفرد مرقب آتفی پورا مفہول کی جگہ کے اوپر ہے تو یہ پورا مرقب بن گیا مفہول ماشاءاللہ تو جعالہ فیل اپنے ہوا فائل اور مفہول سے مل کر کون سا جملہ بنا جملہ فیل جملہ فیل جملہ اب آپ نے فائل سے ترجمہ شروع کرنا جعالہ کا مطلب ہوتا ہے بنانا ظلمات مطلب اندھیرے اور نور کا مطلب روشنی آپ ترجمہ کریں ہوا سے ترجمہ کریں اندھیروں کو اور نور کو ویری گوڈ دیکھیں اندھیروں کو یہاں پہ نہیں کہا اندھیرے زیادہ ہیں اندھیروں کو اور نور کو یا روشنی کو ویری گوڈ ماشاءاللہ بہت پہ ہمارے ساتھ کون سی سسٹر ہیں جی سسٹر آتی جائیں مومینہ آپ آبیلیبل ہیں یا نشات ہوتا آپ آجیں نیکس پہ مومینہ آپ اور نشات اس سے آگے آپ ٹھیک چلیں خلق ہوتا بتائیں کہ یہ کیا ہے نشات آپ نمبر تھری پہ ہیں ٹھیک ابھی ہوتا پھر مومینہ ابھی ہوتا آجیں خلق جو آپ نے کیا بتایا کیا ہے یہ فیل ہے خلق ٹھیک ہو گیا فیل ہے اور یہ پہلا سی گا ہے ٹھیک ہے اب ہم فائل کو ڈھونگتے ہیں میں روٹ ایڈرس نہیں پوچھ ہوں کیونکہ وہ چیز چیز میں جانے یہ فائل ہوگا اللہ رب العزت کا نام مبارک اس وقت حالت رفع میں ہے مرفوع ہے تو یہ فائل بنے گا یہاں پہ آپ ظاہر آگے تو ہم نے ضمیر کی طرف نہیں جانا یعنی دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی یا تو ظاہر ہوگا یا ضمیر ہوگا پہلے آپ ظاہر کو ڈھونڈ لے اور ظاہر مل گیا تو ٹھیک نہ ملا تو پھر آپ ضمیر کی طرف چلی جائیں اب آگے چلتے ہیں یہ کون سا مرقب بن رہا یہ میں بن رہا ہے مرقب بن کے کیونکہ یہ فائل بن رہا ہے فائل بن رہا ہے آرے ساری یہ مہفول بن رہا ہے مہفول بن رہ ہے میں مہفول نہیں چاہ رہتے ہیں میں گلتی ہوگئی اگر کوئی آپ کو ایسا آتی کی لفظ آ جاتی ہے تو ایک جز میں دوسرے جز کو دیکھ لیں وہاں سے آپ پک کر لیں آر دو پہ کلیر زبر لگی ہوئی ہے تو یہاں سے پھر آپ پک کرنا ہے کہ اس وقت یہ پورا پھر مرقب عطفی منصوب ہوگا حالت نصب میں ہوگا اس وقت حالت نصب میں ہے کیونکہ آتی کے باس دونوں میں آتی ہے مجرور ہوکے بھی آتی ہے اور منصوب بن کے بھی آتی ہے فائل مفہول ہو گیا اب یہ جو آگے دیکھیں ہماری آیتیں کس طرح آسطہ بڑھتی جا رہی ہے ماشاء اللہ اب یہ بلحقی یہ آپ کو کیا لگتا یہ کیا ہے بلحقی میں باہر پہ جا رہے اور حق اس میں ہے تو یہ بن گیا جار مجہور مرقب جاری جمعے میں مطالق بنتا ہے جمعہ فیل بن گیا مطالق فیل بن گیا خلق فیل اپنے فائل مفہول اور مطالق فیل سے مل کے پورا بن گیا جمعہ فیل ٹھیک ہو گیا اب اپنے فائل سے ترجمہ شروع کریں اللہ نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو خف کے ساتھ ویری گوڈ پرفیکٹ ترجمہ ماشاءاللہ زبردست ویری ویری گوڈ زبردست آپ نے بہت اچھا کیا اچھا جی چلتے ہیں چلتے ہیں انشاءاللہ اب نیکس ہمارے ساتھ کون سی تھی نشات تھی جی نشات آج السلام و علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ اچھا آپ مجھے بتائیں یہ کون سا اس میں روٹ لیٹر سپلے مجھے بتائیں فیل ماضی تو میں نہیں پوچھوں گی وہ آپ لوگ کو بتائیں جی زوال آمین ویری گوڈ اچھا یہ پہلے اور چوتھے سیگے کے علاوہ کوئی سیگا ہے یا ڈھوڑنا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر جمیر کے صورت میں بلکل جب ہمیں یہ پہلے پہلے آپ سوچ جب اس سام فیل آجائے نا بس آپ نے سوچ تے یہ پہلا چوتھا سیگا ہوگا یعنی مذکر اور مونس کا سیگا ہے اگر وہ نہیں ہے تو بس آنکھیں بند کر کہہ دیں کہ فائل اس کے اندر ہی موجود ہے ہمیں باہر نہیں ڈھوڑنا اب وہ جو اس کے اندر زمین کی صورت میں موجود ہے تو وہ کیا ہوگا انتو ماشاءاللہ فعل ماضی ہے اس کے روڈ لیٹر انتو اس میں فائل ہوگیا یہ آپ کو کون سا مرکب لگ رہا ہے یہ مہم انفوس کو انم جار مجرور ہے نہیں یہ مجھے باب ایفال باب ایفال میں جار مجرور کیسے آئے گا باب ایفال تو ہم نے سکھ بھی نا تو دیکھیں انفوس یہ ایک مرکب ہے مرکب ناکس ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے مرکب اشاری ہو سکتا ہے کیا مرکب اشاری نہیں ہو سکتا دیکھیں اس میں اشارہ موجود نہیں ہے مرکب اضافی بھی نہیں ہو سکتا مرکب تو صیفی میں کبھی بھی ظنیر نہیں آئی یہ مرکب جاری نہیں مرکب اضافی ہے مرکب اضافی ہے مرکب جاری اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں کوئی بھی حرفی جار موجود نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس طرح یہ باقی اور کوئی مرکب بن ہی نہیں سکتا ایک ہی مرکب کی option ہے یہ مرکب اضافی بنے گا یہ جو زمائر متصل ہوتے ہیں یہ یا تو حرف کے ساتھ جھوڑ کر آئیں گے یا اسم کے ساتھ یا فیل کے ساتھ جو کہ ہم آگے انچالا سکھیں گے تو یہ دیکھیں اگر یہ کم تو ہو گیا زمیر کم ہے زمیر اب دیکھنا پڑے گا کہ انفوسہ جو ہے یہ کوئی حرف ہے یا یہ اسم ہے یہ تو نہ تو حرف جر ہے نہ ہی یہ حرف ناسبہ ہے جو ہم نے پڑھے نا حرف ناسبہ تو یہ وہ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ اسم ہوگا اور جب بھی یہ اسم کے ساتھ یہ زمائر جھوڑ کر آئیں گے تو ہمیشہ مرکب اضافی ہی بنے گا کبھی کوئی اور مرکب نہیں بنے گا جب بھی زمائر متصل کسی اسم کے ساتھ جھوڑ کر آئیں گے وہ ہمیشہ مرکب اضافی ہوگا کبھی کچھ اور نہیں بنے گا ٹھیک ہو گیا اب میں اگر پوچھوں یہاں پہ انفوسہ اسم مداف ہے کم کی زمیر کیا ہے مداف علیہ انفوسہ مداف ہے اس مداف کی اعرابی حالت کیا ہے نصب ہے نصب ہے بلکہ سین کے اوپر یہ جو زبر لگی ہوئی ہے یہ سین کے اوپر زبر ہے اس سے پتا چلا کہ اس وقت یہ پورا مرکب اضافی حالتیں نصب میں ہیں منصوب ہے تو کیا وجہ ہے کیوں یہاں پہ یہ منصوب آیا کیوں کہ یہ مفول بن رہا ہے کیوں کہ یہ مفول بن رہا ہے گوٹ ہو گیا اب ظلم تم فیل اپنے انتم فائل اور مفول سے مل کے کون سا جملہ بنا جملہ فیلیا جملہ فیلیا اب آپ ترجمہ کریں انتم سے یعنی فائل کو پہلے لے کریں جی تم سب نے ظلم انفوسکم یعنی انفوسکم ان سب پر ہاں تم سب نے پہلے تم سب فائل ہو گیا پھر اس کے بعد فیل آئے گا تم سب نے ظلم کیا کس کے گیا انفوسکم اپنے نفس پر یہ ہاں پہ اپنے نفس پر ضرور نہیں ہے کہ تمہارے نفس مطلب تم سب نے تم لوگوں نے اپنے ہی نفس کے اوپر ظلم کیا ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کیا ماشاءاللہ یہ چھوٹے موٹے چیزیں جب وہ جو مستیکس ہوتی ہیں جو میں آپ کو اس میں نشانیاں یا ہیمز بتاتی ہوں ان چیزوں کو کوشش کریں پی جاد رہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ہمجہ دیکھ کر کے اچھا یہ کیا ہے نا یہ جمع مقصر ہے نفس ان کی جمع مقصر ہے انفس جی میں اس سے سمت یہاں پہ یہ نہیں آیا اپنے نفس پر واحد نہیں نفسوں پر مطلب زیادہ کی بات ہو رہی ہے جمع کی بات ہو رہی ہے اور یہ جمع کی بات کیوں ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ جو فائل بھی زیادہ ہے نا کہ ان سارے فائل جو جتنے بھی ڈوئر تھے سبجیکٹ تھے ان سب نے اپنے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تو اس لیے پہ یہاں پہ جمع مقصر ہے نفس ان کی نفس ان کی دو طرح سے جمع مقصر بنتی ہے نفس ان بھی بنتی ہے اور انفس بھی بنتی ہے آپ نے سوچا کہ باوی فائل ہے کوئی بات نہیں اچھا چلیں آگے چلتے ہیں انشاءاللہ ہوتااللہ میرے مجھے لگتا ہے یہ لاسٹ ہے کرن آپ کریں گے آپ کا مائیک آل میوٹ ہے آپ کرنا چاہتی ہیں جی میں ایک مسائل اسلام والیکم السلام ورحمت اللہ براکاتو اچھا مجھے بتائیں کہ یہ فیل ماضی تو ہے آپ مجھے پہلے بتائیں کہ اس کے روڈ لیٹرز کیا ہیں اس کے واؤ دا آئین جو ماشاءاللہ اب اس کے ساتھ یہ جو نا کی ضمیر لگی ہے یہ کیا ہے یہ کس لیے لگی ہے جی یہ جو ہے جمع متقلم نون کی متقلم کی ضمیر ہے نا ہون اس کا فائل فائل بنے گا بلکل ٹھیک ہو گیا کیونکہ اب جب یہ پہلے اور چوتھے سیگے کے علاوہ سیگہ ہے یہ بہتکل آخری بھی پندرمہ کہہ لیے ہیں چوتھا چوتھوہ کہہ لیے ہیں کیونکہ جو دو ہے مسنہ کا اور جمع کے وہ جو نا کی ضمیر ہوتی اس کو ایک ہی ضمیر ایک ہی سیگہ مانتے ہیں تو یہ آخری سیگہ ہے برہر تو آخری سیگہ تو اس کا مطلب ہے کہ فائل اس کے اندر ہی موجود ہوگا کبھی بھی ظاہر نہیں ملے گا تو وہ ہے نا ہون ماشاءاللہ فیل مازی ہو گیا اس کے روٹ لیٹرز اور نحنو فائل ہو گیا آئین کا یہ کون سا مرقب لگ رہے ہیں یہ مرقب جاری ہے آن اور کا جار مجرور آپ یہ جار مجرور مرقب جاری بھی بھی کل ٹھیک ہے آپ سے مرقب جاری کہہ دے تو بھی ٹھیک ہے جار مجرور کہہ دے بات ہوئی ہے ماشاءاللہ اب مجھے یہ بتا ہے کہ یہ جملہ فیلیہ کے اندر آئے گا تو کیا بنے گا جی یہ جملہ فیلیہ کے اندر متعلق فیل بنے گا متعلق فیل برکل کیونکہ فیل ہے اس کے پیچھے تو اب ہم اسے کہیں گے متعلق فیل یہ کوئی مرقب ہے جی ٹھیک ہے اب آپ نے آپ نے ذہن میں رہنا ہے کیونکہ ہم فائل اور مفہول کر رہے ہیں فائل ہو چکا ہے اب ایک مفہول رہتا ہے اور مفہول کیا آپ نے وہ لسٹ جاتا ہے نا مفرد اسم مرقب اضافی اشاری توصیح ان میں سے کوئی نہ کوئی ہوگا تو اب آپ رہن میں لیں کہ ان میں سے یہ کون سا مرقب آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جو ہے نا مرقب اضافی ہے مزاف مزاف جو ہے وہ نصف حالت میں اور کار کی جو ضمیر ہے مرقب اضافی بن رہی ہے مزاف علی بن رہی ہے اور یہ جو ہے نا جرک اس کا جو ہے نا عرب جرک یہ حالت جر میں ہے کیونکہ یہ مضاف علی بن رہا ہے اور مضاف آپ نے بتایا کہ حالت نصف میں ہے جی ویری گوڈ اب میں وجہ پوچھوں کہ یہ کیوں نصف میں ہے تو جی یہ مفہول آ چکا ہے مفہول میں اسے کلک ہو گیا کیونکہ وہ مفہول بن رہا ہے گوٹ ہو گیا اب ودا جو ہے فیل اپنے نحنو فائل متعلقے فیل اور مفہول سے مل کر کیا بنا کون سا جملہ جملہ فیلیا بن گیا اچھا اب آپ نے ترجمہ کرنا ہے نحنو سے یعنی ہم سے ترجمہ شروع کریں ودا کا مطلب ہوتا ہے ہٹانا اتار دینا جی ہم ہم نے اتار دیا آپ سے وزرا ہوتا ہے بوجھ جی آپ سے آپ کا بوجھ ویری گوڈ آپ سے آپ کا بوجھ آپ ویری گوڈ ماشاءاللہ بکل صحیح ترجمہ کیا آپ نے گوڈ ماشاءاللہ اچھا یہاں بھی میں مرقبات کیا آپ کو تھوڑی سی پہچاند کہ اگر آپ لوگ بھول جاتی ہیں تو آپ لوگ مرقب کو زیر میں لائے کریں کیا ہی مرقب اشاری ہو سکتا ہے مرقب اشاری کی ریکارمنٹ ہے کہ پہلا جوس اسم اشارہ ہونا چاہیے مرقب جاری کیا ہو سکتا ہے تو پہلا جوس لازمی حرف جر ہونا چاہیے مرقب عطفی ہوگا تو درمیان دو اسم کے درمیان میں کوئی نہ کوئی حرف عطف آنا چاہیے واؤ مطلب جتنے ہمیں مرقب عطفی کے لیکچر میں میں نے آپ کو بتائے ہوئے ہیں حرف عطف وہ ان میں سے کوئی نہ کوئی موجود ہونا چاہیے تا وہ مرقب عطفی ہوگا پھر کون سا لگیا مرقب توصیفی مرقب توصیفی کہ اگر آپ کو کوئی ضمیر اگر آپ کو مل جانا تو آپ تو وہی پہ سمجھیں کہ یہ مرقب توصیفی نہیں ہو سکتا کیونکہ مرقب توصیفی میں ضمیر جو ہے پھر ایک ہی مرقب بچارہ بچے گا مرقب اضافی اور مرقب اضافی بہت استعمال ہوا ہے جملہ اسمیاں کے اندر بھی بے تہاشا اور جملہ فیلیاں کے اندر بھی بے تہاشا بہت استعمال ہوا ہے اچھا الحمدللہ ہمارا یہ آیت بھی ہو گئی آپ یہاں پہ یہ ریویزن ہے آپ لوگ سب میوٹ کرلیں کیونکہ اب ریویزن چلے گی کہ کسی بھی کام کرنے والے کو فیل کہتے ہیں ہم اس کی ڈیفنیشن تو دیکھ چکے ہوئے تھے فیل تین طرح کا ہوتا ہے ماضی مدارہ عمر فائل کیا ہے کام کرنے والے کو فائل کہتے ہیں فائل دو طرح کا ہوتا ہے ضمیر فائل بھی ہو سکتا ہے ظاہر فائل بھی ہو سکتا ہے آپ چاہے وہ ضمیر فائل ہو یا ظاہر فائل ہو فائل ہمیشہ مرفوع ہوگا مفعول میں کیا ہے کہ جس پر کام کیا جائے اسے مفعول کہتے ہیں مفعول بھی دو طرح کا ہے اور وہی ہے ضمیر مفعول بھی ہو سکتا ہے ظاہر مفعول بھی ہو سکتا ہے مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اس کی بھی آپ سکرین شوٹ لے کے رکھ لیں کیونکہ یہ اقسم کی آپ کا پورا اس میں کافی پوائنٹ ایک ہی سلائیڈ میں ہیں اب آگے یہ یاد ہے آپ لوگوں کو جملہ اسمیاں میں ہم یہ مرفوعات اور منصوبات مجرورات تو ہمارے کمپلیٹ ہو چکے تھے ٹھیک ہے مجرورات ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس لیے مجرور والی کہانی بے کل کمپلیٹ ہے اب صرف مرفوع اور منصوب چل رہے ہیں مجھے یاد نہیں رہا اس میں میں نے انیمیشن ڈالنا تھا ہمارے پانچ تک چل چکے تھے ہو چکے تھے جملہ اسمیاں میں اب جملہ فیلیا میں آپ کو ہے کہ فائل کیا ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے تو اس لیے مرفوع والے کولمیں میں نے فائل کو لکھا اور مفعول کیا ہوتا ہے منصوب تو منصوبات والے کولمیں میں نے مفعول کو لکھا چار تک ہمارے مفعول بھی ہو چکے تھے پانچوہ ہمارا مفعول اب آیا ہے تو ٹوٹل آٹھ مرفوع ہوتے ہیں چھے تو دیکھیں وہ چکے ہیں صرف دو رہ چکے ہیں صرف دو ہی رہ گئے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ بھی جلدی ہو جائیں گے منصوبات کی کہانی ابھی ہماری چل رہی ہے جو کہ ابھی انشاءاللہ چلتی رہے گی آئین تک تو اس کی بھی آپ ساتھ اس کی بھی آپ نے اپنا چارٹ بنائی یا اسی کو ساتھ میں سکرین شوٹ لے لیں لیکن یہ چارٹ بہت امپورٹن ہے کیونکہ دیکھیں ساری کہانی آپ نے لیکچر ون سے لے کے ابھی تک دیکھیں ساری کہانی کس پہ چل رہی ہے عراق کی اوپر چل رہی ہے عراق سے ہی پہچان ہو رہی ہے ہر چیز کی مقتدہ کیا ہے خبر کیا ہے عراق کی کہانی ہے ساری اچھا ہومورک کی طرف چلتے ہیں ایک ہے یہ سلائیڈ اس کی آپ سکرین شوٹ لیتی جائیں ٹھیک ہے دوسری یہ سلائیڈ ہے یہ ہے ان آیات میں ایک آیت ایسے بھی ہوگی جس کے اندر جو کہ فیلازم ہوگا فیلازم سے سمجھ لیں کہ پھر وہ کون سا فیل ہوگا ٹھیک ہے فیلازم کو میں نے جو ایکسپلین کیا ہوا ہے تو آپ نے اس سے اس لیس میں اس سنس میں بھی ریڈی رہنا ہے یہ پانچ آیا تھے ہومورک کے لیے زیادہ نہیں ہے اب جو آگے سلائیڈ آ رہی ہیں یہ میرا ہومورک ہے جو میری سٹوڈن لائف میں میں نے ہومورک بنایا اپنا اپنی پرپریشن تیاری کرتی تھی جو میں کافی عرصے سے مجھے اجاد آیا جب میں دیکھ رہی اور پھر فیل لازم جو میں نے آج ایکسپلین کیا ہے ساتھ میں اگزمپلز لکھی ہیں اور پھر فیل فائل اور مفہول جب تینوں چیزیں ہو جائیں گی تو وہ متعدی اور جب یہ دو چیزیں ہوں گی تو لازم فیل اور فائل ہوگا تو لازم تین چیزیں ہو جائیں گی تینوں جوز آ جائیں گے تو وہ متعدی ہو جائے گا اور نیچے میں نے اگزمپل بھی دی ہوئی ہے اچھا میری اچھا ایک منہ سکرین چلیں آگے چلتے ہیں تو یہ میں نے یہاں پہ فیلمازی کی پوری گردان بنائی ہوئی ہے جس میں میں نے یہ سائٹ پہ وہ ساری وہ نشانیاں ہیں جسے پتہ چلے گا کہ یہ فائل کون سا ہے پہلے والے سیگے میں ہیڈن ہے سبجیکٹ ہیڈن سبجیکٹ ہے میں چونکہ یہاں پہ جو عربی کورس کی ہے وہاں پہ یہ سب عرب ٹیچرز تھی وہ یا تو انگلیش انہیں آتی تھی یا عربی اردو والا سارتاب نہیں تھا تو ہم نے انگلیش میں ہی عربی میں نے سکھی ہے تو میرا سارا ہومورگ انگلیش میں ہوتا تھا اچھا یہ سارا آپس کی بھی سکرین شوٹ لیکن آرام سے پھر دیکھ سکتی ہیں فیلمازی کی میں نے دو گردانے بنائی تھی ایک دخولہ سے ایک نظورہ سے اور اس کو میں نے ایک کو میں نے کٹرپ کر کے تھوڑا ہائلائٹ کر دیا ہے تھوڑا زیادہ تاکہ کلیر نظر آئے آپ کو آگے چلتے ہیں یہاں پہ فائل ظاہر اور فائل ضمیر کی جو کہانی ہے وہ میں نے ایکسپرین کی ہوئی ہے کہ یہ ظاہر فائل ہوگا تو کیا طریقے کار ہے اور ضمیر فائل ایسے تو میں ایک لیکچر میں ایک سپرین کر چکی ہوئی ہوں لیکن یہ میں نے جو اس ٹیم اپنے نوٹس بنائے تھے تو مجھے ہوا کہ میں ساتھ میں اپنے نوٹس بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ میں اس ٹیم کیسے بناتی تھی الحبداللہ یہاں پہ ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوا مفہول کا نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ہم ضمیر مفہول کو سکھیں گے بہت امپورٹنٹ ہے وہ ٹاپک بھی چلے دعا مانگ لیتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ